موسیقی براہ راست بھی جو سیگمنٹ ہے اس میں آپ کی جو کالز ہیں ان کو شامن کیا جاتا ہے تو نمبر تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے سکرین پر ہوگا جس کے پر کال کر کے پروگرام میں آپ سوال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر نمبرز چلائے جائیں گے وہ ہمارے معزز مہمان کے یہاں پر نمبر ہوتے ہیں جن سے آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں ہومیو ڈاکٹر ڈاکٹر سلمان صدیقی یہاں پر موجود ہیں آپ کا تعلق بی بی ڈی ایچ اے سے ہے آپ اس کو رن کر رہے ہیں ایک اورگنیزیشن ہے جو ہومیو پیتک ڈاکٹرز کے فلا کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی پی سی آئی ایچ ایک ادارہ ہے اس کے سینئر وائس پریزننڈ ہے ڈسٹرک ویسٹ کے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہونے میں خوش آمدیت کروں گا بہت شکریہ جناب بڑی مہربانی ہے آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لئے بہت سارے سوالات ہیں کچھ معاملات ایسے تھے جو پچھلی نشست میں زیر بحث آئے تھے میں نے بہت سارے سوالات آپ کی خدمت میں رکھے تھے اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہومیو پیتک کے حوالے سے جو سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں عموماً کہ اس کا علاج جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس میں کتنی ایفیشنسی آئی ہے وقت گزرنے کے ساتھ پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اس موضوع پر گفتگو کر لی جائے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کتنی جدت اس شعبے میں آئی ہے ہومیو پیتک میں اور پھر اس کے بعد جو ہم اس موزی امراض ہیں آج اس کو زیر بحث لائیں گے فرمائیے شکریہ دے کروں گا میں یاسر آپ کا آپ کی محبت ہوگا آپ کی پیار کا کہ آپ لوگ اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اپنے پیارے ہر دل عزیز چینل کے ٹوئنٹی ون کا کہ اومی پیتک کی پرموشن میں میں سمجھتا ہوں کہ کے ٹوئنٹی ون کا بہت بڑا کردار رہے گا اور سلمان جہاں بھی بیٹھے گا وہ کے ٹوئنٹی ون کی ایک پہچان ہوگا اور آپ کا شکریہ اس لیے کہ آپ جتنی جد و جہد اومی پیتک کے لیے ہمارے ساتھ مل کے کر رہے ہیں اور اتنا پیار ہمی پیتک کو دے رہے ہیں یہ بہت بڑا زرف ہے کیونکہ بہت سے چینلز ہمی پیتک ڈاکٹرز کو بٹھانا شرم سمجھتے ہیں کہ ہمی پیتک ڈاکٹر یہ کیا ہم بٹھائیں گے کوئی امی بیس بٹھائیں گے لیکن بہرحل ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز جب ہم اس پولیسی پہ چل پڑیں گے تو سب ایک لیول پر آ کر بہترین کام کر سکتے ہیں میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھوں گا نہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں گا نہ سامنے والے کو بڑا اور چھوٹا سمجھوں گا جب اللہ کے نبی نے ایک چیز واضح کر دی کہ نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر سبکت حاصل ہے تو بات سے بھی اتنی سی ہے کہ سبکت کس چیز کی ہے ہماری بدکسمت ہی ہے کہ ہم عمیفیزیشنز ہوتے ہوئے بھی ہمیں گو کچ اسی عمیفیزیشنز ہیں جو کچھ زیادہ ہائی لیول پر آگے اور کچھ اسی عمیفیزیشنز جو روٹ پر ہیں جو چاہتے ہیں آگے بڑھنا کامیاب ہونا مگر ان کو رستے نہیں فرام ہو رہے ہیں بایئی لاتließ ہے آپ نے پوچھا کہ جی بسکلی جو عمیفیتک ہے اس کا ورک کیا ہے یا عمیفیتک کس طرح کام کر پ incomp 친یقی اور اس میں جدد کتنی آئی ہے دیکھیں عشق جب ہی ہوتا ہے جب محبوب سالم ہوں آپ کا پتہ ہے کہ یہ میرا محبوب ہے اسی سے مجھے پیار کرنا ہے تو ہمیوپیتھک کو سیکھنے کے لیے اس شعبے سے عشق کرنا پڑے گا اپنی نیندیں اپنا وقت اپنا ٹائم اپنا سب کچھ اس پر نشاور کرنا پڑے گا تو پھر یہ آپ کو سلح دینا شروع کرے گی میں آپ کو بڑی سمپل سی بات کروں کہ آپ طالب ہیں آپ کو مطلوب چاہیے تو طالب تو آپ کی ہے نا مطلوب تک آپ نے جانا ہے مطلوب آپ کے پاس نہیں آئے گا چھوٹی مثال ہے کہ کمہ سے پانی پینے تو آپ کمہ کے پاس جاؤ گے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا اور یہ مطلوب ہیں استاد یہ مطلوب ہیں ٹیچر کہ ان کے تجربات ہمیں سکھاتے ہیں ان کے تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے سینئرز ڈاکٹر ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں بتلاتے ہیں کہ کس اچھے طریقے سے آپ کو لے کے چلنی ہے جدد یہ ہے کہ ابھی تھوٹی جھر پہلے یہاں پہ آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے 3G, 2G اور 4G کی بات کی اور اس سے آگے وہ 5G کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے ہومیوپیتک کی جو اوقات ہے وہ 2G پہ لاکر چھوڑی ہوئے ہیں اس کو 3G ہونہی نہیں دیتے اس کو 4G تک آنہی نہیں دیتے 5G کی بات الگاتی ہے ہم نزلہ، زکام، خانسی، بکار، پیٹ کا درد اس کے لئے ڈاکٹر رہ گئے ہیں کینسر، بائی پاس، ہائی بلڈ پریشے اور جتنی بڑی بیماریاں وہ سب ایلوپیتک میں چلے جاتی ہیں حکمت میں چلے جاتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں چینل کے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ایک ہمیو فیزیشن ہو کر کہ ہم گردے کی پتری آپ کو 21 ڈیز میں نکال کے دے سکتے ہیں 14 ڈیز میں نکال کے دے سکتے ہیں 7 ڈیز میں نکال کے دے سکتے ہیں ایلوپیتک نکال کے دکھائے ایلوپیتک سے بات کرو تو وہ ساتھ قسطوں پر پتری کی اقسام شروع کر دیتے ہیں مریض درد کے بعد اقسام نہیں مانگتا کہ بھائی مجھے کون سی وہ کہتا ہے بھائی اسے نکالو بہت میں بات کریں گے اس پر مریض دن میں یہ اپنا کورس کمپلیٹ کراتے ہیں انٹی بیٹک کا ہم آپ کو ہمیوپیتک میں بغیر انٹی بیٹک کے کر کے دے سکتے ہیں ہمیوپیتک اصل میں روح کی دوا ہے یہ بیماری کی دوا نہیں ہے بہت خوب کہ آپ کے سر میں درد ہو رہے ہیں آپ کے پیٹ میں درد ہو رہے ہیں نہیں آپ کی روح بیمار ہے آپ کی وائٹل فورس بیمار ہے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے اور جب روح بیمار ہوگی تو انسان بیمار ہوگا اور ظاہر کرے گا اپنی بیماری کو چرچڑے ہونے کی صورت میں غمگین ہونے کی صورت میں مسکراہت پہ لڑائی پر سفر پر کسی سے بات نہ کرنے پر خاموشی پر بولنے پر کبھی غور کیا نہیں ہم کیا کرتے ہیں جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی فیز دیتے ہیں ڈائی تین ہزار روپے پانچ ہزار روپے کیوں کہ ہم پہلے سے سوچ کے جاتے ہیں بہت بڑا ڈاکٹر ہے بھائی بہنس بات کرنا ہم چلو اب وہ جو انٹیپارٹک لکھ کے دیئے اس سے میدے کا جو آپ ستیاناز کر رہے ہیں خوشی خوشی کر رہے ہیں اور اگر ہم سے ایک ہفتہ لیٹ ہو جائے تو ہمیں تانوں کی زد میں لائے جاتا ہے کہ ہمیپیتھک سلو علاج ہے ہمیپیتھک سست علاج ہے ہمیپیتھک کسی کام کا نہیں ہے میں آج پھر کہتا ہوں چینل کے ترو کہ ہمیپیتھک سے بہترین کو علاج نہیں ہے شرط یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس آجائیے چیک ہے یہ سب سے زیادہ آپ کی بیماری بڑھے تو کہیے گا لیکن بدقسمت ہی ہے اور دوکھ اس بات کہے کہ سب سے پہلے آپ جو انا شورٹ کٹ استعمال کرتے ہیں بلکو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ ٹیبلٹوں پہ چلے جاتے ہیں جو اشتہاری چل رہی ہیں سلف میڈکیشن کی طرف جاتے ہیں اب سلف میڈکیشن کیا ہو رہی ہے آپ نے دو گولی کھالی کسی نے کہا چار کھالو پانچ اب اندر جو تباہی آرہی ہے اس کا کیا ہومیوپیتھک کرونا یہ ہے جو لوگ روتے ہیں کہ بھئی چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ چلتے جائے گا صحیح رہو گے ان سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اگر بربریس ویگریس لکھے دی میں نے اگر سارسا پریلا لکھے دی میں نے اگر پریرہ براوہ لکھے دیے گردوں کے لیے اللہ کے بندوں مجھ سے پوچھتا لو کہ اب کتنا آگے چلے گی میں کوئی ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا بربریس ویگریس گردے کی دوائے چاہاں کہ اندہ دون استعمال کر رہے ہو اس کا دوسروں کو بھی بتا رہے ہو تو ہومیوپیتھک کو تو گندہ ہونا ہی ہے نا پھر اس میں گلتی کیا آ رہی ہے اس میں گلتی ڈاکٹر کی ہے کہ اس کا پنچ کم زور ہوتا ہے ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مریض میں اتنی احمد آئے کہ وہ ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر جا کے دس شیشیاں پی جائے تو صحیح کیسے ہونے اس کو تو پھر ہومیوپیتھک پر ایک دباؤ آتا ہے ایک برائی آتی ہے کہ ہم دیڑ سے علاج کرتے ہیں میں پھر آپ سے کہتا ہوں آپ ہمیں پہلا موقع دیجئے ہم آپ کو بھرپور طریقے سے علاج کریں گے اتنی جدد آ چکی ہے اس کے اندر کہ اس کی دوائیں ہارڈ اٹیک کو فوری طور پر روک سکتی ہیں اتنی جدد آ چکی ہے کہ ملیریا فوری طور پر سردگوز کی روکا جا سکتا ہے اتنی جدد آ گئی کہ آپ کے اگر فوری پین ہے دردوں میں ایکیوٹ پین ہے اس کو فورن کور کیا جا سکتا ہے اور کتنی جدد چاہیے بلکل یہی ہے جن کے لئے لوگ فورن سے دوائیں استعمال کرتے ہیں خاص طور پیلوپیتک میڈیسن کیونکہ فوری ریلیف دیتی ہے لیکن آپ نے اس کی ترشیف فرما دی ہے کہ یہ فوری ریلیف جو ہے یہ مسئلہ ملیس کا بھی عشق چاہیے ہمیوپیتک سے اگر ڈاکٹر کا عشق ہے تو یہ جب دونوں چیزیں ملیں گی تو شیفہ ہوگی اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے کن فا یا کن ہم نے پڑھ لیا کن فا یا کن کہ اس نے کہا ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے ہو جا تو دوائے ہو جاتی شیفہ ہے بس اس تیس کو سمجھ لیجئے اگر یہ فلسفہ سمجھ آ گیا کن فا یا کن کا تو ہمیوپیتک شیفہ ہی شیفہ ہے اور نہیں سمجھ آیا کیونکہ نیت میں فطور آتا ہے وہ کہہ رہا ہے کن فا یا کن ہو جا اور ہو جاتا ہے میری کوشش ہے میرا ارادہ ہی نہیں ہے میں ارادہ کر کے نکلوں اور اس امید سے نکلوں کہ میرے رب نے چاہتا ہو جائے گا کن فا یا کن ہنڈیٹ پرسنٹ ہے کن فا یا کن ہوگا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کوشش نہیں کر رہا ہے تو نکل پڑا ہے بھئی اس کی مدد کرنی پڑے گی اسی طرح سے آپ کن فا یا کن پر اپنی گرفت کو مضبوط کیجئے تاکہ رب تعالیٰ کہے اور ہو جائے تو جب ہی ہوگا جب آپ ارادہ کریں گے اور جب ہی شفر ہوگا بلکہ ٹھیک ہے اور یقین اور اعتقاد کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے اس چیز کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بھی آپ کوئی بھی طریقہ علاج اختیار کریں مکمل یقین کے ساتھ اس کے پر آپ جائیں اور اب ہم بہت سارے ہوتے ہیں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا کہ لوگ آتے ہیں لیکن بڑی غیر یقینی سی ایک صورتحال ہوتی ہے آیا ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے کتنا دیر اس کا علاج چلے گا اور یہ جو دیر ہے نا محض یہ جس کو انگریزی میں ہم کہتا ہے پیشنٹ اس کا نام ہم اس لئے پیشنٹ اس لئے رکھتے ہیں کہ وہ صبر رکھے میں آپ کو ایک مزی کی بات بتا ہوں ایک ہوتا ہے وہم ایک ہوتا ہے توہم پرستی وہم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ہوا کہ مجھے بخار ہو گیا تو بیسا نہ ہو کہ آگے بڑھ کے جو ہے یہ ٹائ فائد کی طرف چلا ہے یہ وہم ہے توہم پرستی ہے کہ باریش ہو رہی ہے تو جاڑو کو رکھ دو باریش روک جائے گی آپ کو پتہ ہے ہمیپیتھنگ میں اس کی بہترین دوا ہے کالی بلی رستہ کاٹ گئی سارا ہے دماغ کا کھیل ہے یہاں سے سوچ رو نا کہ کالی بلی نے رستہ گاتا میرا کام نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھائی کالی بلی نے بھی کہیں جانا ہوگا بلکو ٹھیک ہے یہ ہوسکتا ہے آپ نے اس کا راستہ کار دیا جاز آپ کے سر پہ سے گزر گیا اب آپ کے سر پہ سے مسئبت گزرے گی کہ ارے بھائی جاز کا کام اڑنا ہے بلکو ٹھیک ہے وہ توڑے گا اب تم جاز کے نیچے آگے تو اس میں جاز کا کیا قصور ہے جاز کے نیچے تو پورے گھر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گھر کو بیڑی آنا چاہیے نہیں ہوتا ہے نا اب آپ سفر پہ جا رہے ہیں تھوکر لگی باب نے کہا آپ کام نہیں ہوگا کہا بھائی تم نیچے نہیں دیکھ کے چل رہے تو پتھر تو وہی ہیں سدھیوں سے پڑا بلکو ٹھیک ہے کہ توہم پرستی ہے اس کے لئے آپ کے پاتھ میں بڑی زبادر زبادر زبادرز دوا ہے اس کا ذرا تذکرہ کیجئے اور آپ کو مزی کی بات اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گے بہت سے لوگ بات کرتے کرتے بات بھول جاتے ہیں بلکو ٹھیک ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا موضوع ہو رہے ہیں نہیں آدھیں گے پہ کیا بات کر رہا تھا بلکل ہے اب وہ خاموش ہوئے ہیں کہ ہر شرمندہ ہو رہے ہیں آرے یار ابھی مجھ سے پوچھ لے گا کہ کیا ہو لوں گا بلکو ٹھیک ہے اس کے لئے مارپرس دوا ہے انا کارڈیم ارے جناب صبح لیجے ایک ڈوز اگر آپ کو شک ہے کہ آپ گھبرا جائیں گے بات بھول جائیں گے انا کارڈیم کے دس کترے پی کے نکل جائی ہے پچھلے بھی سارا یاد آ جائے گا بہت خوب اگر آپ نے ادھار دیا ہوگا ریاض تعدہ پیسے تو واپس کر دو اتنی سفر دس سفر ہے خوف کی علامت ڈر کی علامت کہ آپ کو لگتا ہے میں کری ہی نہیں پاؤں گا اس سے ہون ہی پائے گا اور سب تیاری مکمل ہے میں کوئی ٹھیک ہے آج ہی جلسیمم کے اوپر دس کترے پی کے نکل لیے فٹا 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 فٹ اپنا کام نفٹا دیجئے جلسیمم ان لوگوں کی بہترین دوا ہے کہ جو لوگ آفیس ورک کرتے ہیں اور ان کو ایک بہت سے ڈر لگا رہتا ہے خوف لگا رہتا ہے کام سارا کر لیا مگر یہ مجھے ڈانٹے گا ملک جلسیمم پی کے جائیں کانفرنٹ کے ساتھ بات کریں دیکھیں بات پھر وہی آتی ہے عشق کی میں طلب ہے میری تو میں جو مطلوب چاہیے میں آپ کی ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ صبح چھ ساڑھے چھ بجے اٹھ جاتے ہوں گے نو بجے آنے کے لیے کیا فکر ہے اپنے پیشے سے محبت ہے نا بھائی عشق ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں اکبار بھی پڑھ رہے ہیں کتاب بھی پڑھ رہے ہیں ریسرچ بھی کر رہے ہیں سفر بھی کر رہے ہیں کیا کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے یعنی مطلوب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آؤ اور لے جاؤ ایسا ہی ہے نا تو اسی طرح ایک ہمیوپیتک ڈاکٹر بھی اگر اسے عشق ہے اپنے پیشے سے تو وہ ڈھونڈے گا تلاش کرے گا اس کو کھونے نہیں دے گا اپنے آپ کو دواؤں کو نہیں کھونے دے گا ان کو دور دور سے ڈھونڈے گا ان کے بارے میں علم اور معلومات حاصل کرے گا اور پھر اپنے مریض کو تلاش کرے گا اب یہ جو بلی رسطہ کاریاتی ہے اس کی دوہ ہمارے پاس اس وحہم کی سب سے اچھی اور خوبصور دوہ پلسٹر ٹیل ہے اگر ایسا کچھ بہم ہے کہ جانوروں سے چوہ دیکھ لیا تو خوف کرا امت رات کار لے گئی ہے مجھے اب تو گھر میں چوہ ہے مارو اسے بلی دیکھ لی ڈر ہے کہ کچن میں گز گئ ہے کچن کے برتن گرا دے گی بلی رسطہ سے گزر گئی جیسے چیل جا رہی ہے اور پوٹیس نے بیٹ کر دی آپ کے لگ گئی اب اُلٹے پہ بیٹ آ رہی ہے تو فلاں 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 سیدھے پہ بیٹ آ رہی ہے تو فلاں 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 سیدھے پہ گری تو کمال ہو گیا اُلٹے پہ گری تو زوال ہو گیا جب تک ہم اس زینی تساز سے باہر نہیں نکلیں گے نا یا صرف ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں اس کی دواں ہمارے پاس بڑی زبادرس موجود ہے جو کہ آپ کو اوپر سے جو چیز آ رہی ہے کچھ لوگ اوپر سے آتے ہیں کچھ چیزیں اوپر سے آتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ چیزیں اوپر سے گزر جاتی ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے پاس سب سے جو بہترین دوا ہے وہ نکس اومی کا ہے اگر آپ اس کی خوراک لیں کیونکہ یہ میدے کی خرابی سے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ نیگٹیویٹی کی طرف جاتی ہے اور اب وہم اور تحمیات کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین دواں ہمار پر نکس اومی کا ہے ٹھیک ہے جی اور پلسرڈی لگا میں نے آپ کو بتائی دیا بہترین لوگ جو ٹھوکر کا گرتے ہیں وہ گھر سے سوچ جاتے ہیں کہ آج برا یانی ہے وہ ٹھوکر لگنی ہے کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہوتا ہے ارادہ کر کے نہیں نہیں کل رہے ہوتا تو مضبوط ارادہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس جو بہترین دواں وہ آرنی کا مانٹین ہے جو آپ کو تھکاتی نہیں ہے آپ کو دڑاتی رہتی ہے جاؤ ہوئی اپنا سفر کرو اپنے لوگوں کو تلاش کرو اور کامیابی کی طرف جاؤ ٹھیک ہے اچھا اب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اکثر لوگیں شکایت کرتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کے سبب انہوں نے بہت دیر تا قدبیات کا استعمال کیا اور یقین ہے جو بھی دواں ہم استعمال کرتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہوتا ہے ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو کافی عرصے تک ہم نے میڈیسن استعمال کی ہے پھر وہ وقت پڑھنے پر جب وہ چھوڑنی پڑھ جاتی ہے تو ان کے اثرات کو جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ختم کرنے کے لیے کیا ہوں ایپیتک میں ایسی میڈیسن ہیں بلکل ہیں سب سے پہلے اس کے لیے جسی اس کی ضرورت ہوتی ہے امنیٹی سسٹم اس کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ کمزور رہے گا تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے یعنی اندرونی کمزوریوں کو پہلے ختم کرنا ہوتا ہے اس بیماری کو زائل کرنے کے لیے آپ کی فوج مضبوط ہے تو آپ جنگ بہترین لڑ سکتے ہیں اور اگر آپ کی فوج مضبوط نہیں ہے تو آپ صرف کمپرومائز کریں گے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر حملہ ہو گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سے بہتر ہے کہ لے دے کے معاملہ تے کے لیے لیکن اگر آپ مضبوط ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو توڑا نہیں جا سکتا تو آپ لڑیں گے بھی اور کامیاب بھی ہو جائیں گے تو اسی طرح سے اندرونی اثرات ہوتے ہیں دوا کے اگر وہ مضبوط ہیں تو آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا اگر آپ مضبوط ہیں تو آپ اسے حتم کر سکتے ہیں اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین ہماری پروڈیکٹ ہے لیننگلی بارٹریز کی ریکسروبیا اگر ایکسروبیا کو دو مرتبہ استعمال کیا جائے دودھ میں ملا کر تو یہ آپ کا امیونیٹی سسٹم قدرتی طور پر سٹرانگ کرتی ہے کیلشیم مگنیشیا پاس فیریم پاس نیٹرم کارب کلکیریہ کارب تواہی مچا دیتے ہیں اندر یہ اور کیا کرتے ہیں سازش پوزیٹیف سازش کر کے دشمن کو زیر کرتے ہیں اور خود مضبوط ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری دوہ جو اس پر ہم استعمال کرتے ہیں جنسنگ ہے جو اثرات کو زائل کرتی ہے جو آپ کے الوپیتی کے یا حکمت کے بد اثرات آپ کے جگر پہ آپ کی ہڈیوں پہ آ چکے ہیں تو جنسنگ ہڈیوں کی اور ازلاتی دوہ ہے یعنی مسلز پہ ورک کرتی اور بونز پہ کام کرتی ہے تو اگر آپ جنسنگ کا استعمال کراتے ہیں تو یہ بہت حد تک آپ کو فیور کرتی ہے جنسنگ کے مزاجی لوگ بڑے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں وہ فلوسفر ٹائپ کی ہوتے ہیں کیوں کیسے کس لیے کب نہیں ارے بھائی ایک طرف تو رکو اگر فلوسفر کی دماغ میں آگیا کہ زمین چپٹی ہے تو اس نے چپٹی پہ ہی بحث کرنی ہے اس نے گول پہ نہیں کرنی آپ کے ساتھ اس نے آپ کو قائل یہ ہی کرنا ہے کہ نہیں بھائی مان جاؤ دیکھو اس طرح دیکھو نہیں ہمیپیتک قائل کرنے کی بات نہیں کرتی ہمیپیتک تو سائل دوا ہے فقیر دوا ہے تو آپ کو کہتی ہے آپ استعمال کریں شفا اللہ کی طرف سے آپ کن کا استعمال کیجئے فیہ کن وہاں سے آ جائے گا تو جب ہم ان چیزوں کا کیا کر رہے ہیں جنسنگ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے اصلحات مضبوط ہو رہے ہیں یعنی ہمارے اندر کی سٹرانگنس آرہی ہے ایمینیٹی سسٹم مضبوط ہو رہے ہیں ساتھ میں جب ہم ریکسرو بھی اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ ہمیں اندرونی طور پر مضبوط کر رہی ہیں یعنی ہمارا اندرونی اور بیرونی دونوں دائرہ طاقتور اور مضبوط ہو رہے ہیں کہ ہمارا خون کا نظام بھی سٹرانگ ہو رہے ہیں جس سے ہمارے دماغ میں اوکسیڈن پہنچ رہی ہے پروٹین پہنچ رہے ہیں آجے تو جنسنگ ہمارے اصلحات کو مضبوط کر رہی ہے حوصلہ بڑھا رہی ہے کہ اس پہاڑ پر چڑھنا ہے چڑھ جائے یار سوچنا کیسا پہاڑ تو تجھے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ فیور کرتی ہیں اب تیسرا ایک اور بڑا عام موضوع ہے اس کے پر بھی بات کر لی جائے اور وہ یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو فکر لاحق ہے کہ وہ جو بڑھتا ہوا بزن ہے اس کو کیسے کم کیا جائے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ شہر کراچی کے کسی بھی ریسٹرانڈ یا ہوتیل پہ جائیں تو آپ کو تل دھرنی کی جگہ وہاں پہ نہیں ملے گی اور اس کے بعد بھی لوگیں شکایت کرتے ہوئے ناثر آپ میں سوال مکمل کرلوں اس کے بعد اس کا جواب بھی جائے گا تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنی خوراکی طرف سے بلکل خیال اس کا نہیں کرتے اور اس کے بعد پھر یہ شکایت کرتے ہیں اب میں چاہوں گا آپ تفصیل سے اس پر جواب دیں کہ اس کے لئے کیا کرنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ عدبیات کا راستہ جو کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہے اس کے نقصانات بہت سارے سامنے آ رہے ہیں اس کی بڑی طویل فیرستر میں اس کی طرف آتا ہوں لیکن پہلے یہ چاہوں گا بہت سارے اس حوالے سے بتائیے کہ کیسے یہ ممکن ہے اور ہومیوپیتیک میں کیا اس کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں ایک کیمیکل کی ریکوائیڈ اٹھ کی گئے یہ کیمیکل اس طرح سے ہیں کہ جن کا کام حازمہ بھی کرنا ہے جن کا کام دورانے خون کو لے کے بھی چلنا ہے جن کا کام ہارمونز کی سیکریشن کو بھی سمالنا ہے جن کا کام ازائر ایسا کو بھی سمالنا ہے دماغ کو گیا دل کو گیا پیپڑوں کو گیا گردوں کو گیا میدے کو گیا مصانوں کو گیا ان کو بھی اس نے سمالنا ہے کیمیکل اب ایک چیز آپ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ مزید اس پر کیمیکل کو انکلوٹ کرنے ہیں باڈی اندر بلکو ٹھیک ہے وزن کم کرنے والی دواوں کی صورت میں جو کہ انہائجینک ہے جو کہ نکسان دے یعنی جسم میں نکسان پچائیں گی آپ کیا کر رہے ہیں ضرورت نہیں ہے آپ ساتھ کی سپیٹ پر گاڑی چلائیں جہاں ضرورت آپ کھڑے ہیں اونچے ہیں جمپ ہیں مگر آپ اسی پر دوڑائیں گے تو نکسان کس کا ہے گاڑی کا بلکو ٹھیک ہے گاڑی کا نکسان ہے اور کچھ بھی نہیں جائے گا آپ کی گاڑی کا ستیہ ناس ہو جائے گا تو گاڑی بھی بنوا ہوگے ساتھ میں آپ کو جھٹکے پڑھ گیا کمر کے پتھے آپ کے خراب ہوئیں بونز خراب ہوئیں میدہ خراب ہوا جھٹکے پڑھنے سے خون کا دوران خراب ہوا اب اس کو بھی صحیح کرو یعنی آپ تو خود اپنے آپ کو سیٹ کرو گے کرو گے لیکن وہ نکسان کون پرے گا جو سپیٹ بڑھانے کے بعد آپ نے کیا ہے یہ چیز لوگ نہیں سمجھتے یہ چیز لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ان کو چاہیے کہ تیلی بس فوراں سرسو جواں دو ابھی میں نے کھایا ابھی مجھے فائدہ ہو جائے بے شک ایسے طریقہ علاج موجود ہے کہ آپ یوں کھائیں اور یوں فائدہ ہو جائے لیکن آپ یوں کے چکر میں سوچئے کہ ایک قدم تو آپ نے خشکی پر ڈال دیا لیکن دوسرا تو کیچڑ میں ڈال رہا ہے یہ کون سمجھے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے ہمیپیٹک میں بڑے جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے جس میں کوئی ایسی موزیر اجزہ دوہ استعمال نہیں کی جاتی جو کسی بھی صورت کسی بھی حالت میں میرے پیشنٹ کو جو ہے تکلیف پہنچا ہے اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلا کام اس کا آپ کے نروس سسٹم پہ ہوتا ہے دوہ کا ہم لوگ ٹینشن کی وجہ سے پریشان ہیں ڈپریشن کی وجہ سے پریشان ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پانی کا نظام اندر ڈسٹرب ہونا شروع جاتا ہے فی میل میں جو ہے ہیس کا سرکولر خراب ہونا شروع جاتا ہے اور میل میں جگر کا سرکولر خراب جو پانی پروٹین اور ساری چیزوں کو جسم تک پہنچا رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیے پانی کی مقدار جب بلڈ سرکولیشن لوس کرنا شروع کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے سکن میں جائے گا آٹومیٹکلی آپ کے حضلات میں جائے گا اور کیا ہوگا سوجنا اور ورم شروع ہو جائے گا اس کو استسکا بھی کہتے ہیں اب استسکا کیا ہو رہا ہے کہ کسی حضلہ کے بیمار ہونے سے اگر سوجن آ رہی ہے تو ہم اس کو وزن بڑھنے میں شبار کرتے ہیں یہ ہماری سب سے بڑی بات کسی ہے کولر کو شامل کرتے ہیں اس موضوع پر مزید گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی 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 اسلام علیکم دوبارہ آپ ترائے کریں انشاءاللہ اس تسکا جو ہے جی اسلام علیکم وہ موٹاپا نہیں ہے وہ بیماری ہے موٹاپا ہے موٹاپے کی نشانی ہے موٹاپے کی نشانی ہے پاسینے کا آنا موٹاپے کی نشانی ہے جب آپ پیر زمین پر رکھیں گے تو اسے لگے گا موٹاپے کی نشانی ہے موٹاپے کی نشانی ہے آپ کے چہرے پر بھاری پن اور کانوں اور آنکھوں کا گرم رہن ہے موٹاپے کی نشانی آپ کی کمر کے نچلے اسے میں بھاری پن اور درد کا محسوس ہونا ہے یہ نشانی ہے جنشانی ہے کب کہاں لکھا ہے کہ اگر تمہارے گھٹنے میں سوجان آ جدا تو تم موٹے ہوگئے تمہارے پیٹں میں سوجان آ گئے اپورا جسم صحیح ہے تو تم موٹاپپے آ گئے تمہارے ہاتھ سوجنے تو تم موٹے ہوگئے تمہارے مو پہ سوجان آ رہی تو تم موٹے ہوگئے ایک ٹھیک ہے کو شامل کرتے ہیں آلیکم اسلام جی اب آواز آرہیاب اسلام علیکم میری آز ہے آرہیاب میں آریاب آج جی اب اگر وزن بڑھ رہا ہے تو اس تیس کی فکر کریں کہ وزن میں سب سے پہلے وزن بڑھتے جن لوگ کا وزن بڑھ رہتا ہوں کی بھو ختم ہوجاتی ہے یہ بہت بڑی نشانی ہے اب بندہ کھاں بھی نہیں رہا اور اس کا ویٹ بھی بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اندر ہارمونک پراملم آری ہے تو اگر فیمیل ہے تو اپنے اندونی کنڈیشنز کو محسوس کریں کہ گڑڑ کھاں پہ اس کو جگر میں اگر سوجہ نہیں ہے تو کیا ایسا ہو رہا ہے کہ چوبن ہو رہی ہے اسے جگر کی جگہ پہ کیا ہاتھ پاؤں میں سنسیشن ہو رہی ہے تو فوراں اس چیز کو فیل کرنا شروع کریں اب ہمارے پیر جو ہیں وہ سوجہ ہو رہتے ہیں وہ عمومی طور پہ گردے کی خرابیوں سے زیادہ پراملم میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا پیٹ سوجہ ہو رہتا ہے وہ جگر کی خرابی سے آتا ہے ہمارا چہرے پہ آپ نے دیکھا اکسر اکسر دیکھیں سوجہ ہو رہے وہ یوریک ایسٹ کی خرابی سے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے اچھا ایک چیز اور میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم ہر چیز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اس میں کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ جو سوڈیم ہے یا نمک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے ہماری کوئی چیز نہیں ہوتی جس کے اندر ہم نمک شامل کر کے اس پر ازافی نمک شامل کریں کیا یہ مسائل کا سبب بن رہا ہے اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں دیکھیں اللہ تعالی نے جو ہمارے جسم کا ایک نظام بنایا ہے نا بڑا سینسٹیف ہے اور کمالی ہے کہ جسی اس کی ضرورت ہوتی ہے جسم خود بانگتا ہے آپ کو پیاس لگے گی اس کا مطلب ہے جسم پانی بانگتا ہے ہم کیا ظلم کر رہے ہیں بارہ کلاس خامقہ کیوں پیرو بھائی اس کو ضرورت ہوگی وہ خود مانگے گا ہمیں بھوگ لگتی ہے تو ہمارا جسم خود کھانا مانگتا ہے ہمارا من چاہتا ہے چلنے کا تو ہم کہتے ہیں تھوڑا چل لیتے ہیں اندر سے ہوتا ہے کہ چل لو اور چل لو نہیں چلنا تو بیٹھ جاؤ نہیں اب لیٹ جاؤ ٹھیک ہے نا اسی طرح سے جو سسٹم ہمارے اندر رب تعالی نے وہ سسٹم رکھا ہے اس سسٹم کو ہم سمجھی نہیں پا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اب جیسے آپ نے کہا نمک کا بے دریک استعمال ہم کیوں کر رہے ہیں ایک تو فیشن کہ وہ ڈال رہا ہے تو ہم بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے اور ایک ضرورت اور ایک مجبوری ٹھیک ہے ضرورت اور مجبوری بڑا فک ہے ضرورت ہی ہے کہ میری ضرورت میں ڈال رہا ہے مجبوری ہے کہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا پڑے گا تو جو نمک ہے کچھا نمک زہر ہے کون سا نمک جو آج کل کچھا نمک ہے اگر آپ نے نمک استعمال کرنا ہے تو کےوڑا کی کان سے جو کنفرم آپ کو ہے کہ گلابی نمک وہاں سے آرہا ہے کہ یہ وائٹ نمک وہاں سے آرہا ہے اس کا استعمال کریں کیونکہ یہ قدرتی نمک ہے اچھا اب یہاں پہ سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں کہ وہ کامی استعمال ہو رہا ہے آج کل کہ وہ جو سفید نمک تھا اس میں سنہرا رنگ شامل کر کے اس کو پنگ شکل دیں تو ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو ہم چنے گھاتیں کچھلگیں ملا دیتے ہیں ہم جو بھوسی ملا دیتے ہیں ہم اس کو تحلوگ رکھتے ہیں یاسک ہم تو ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ماف کریں ہم تو اندے کلوننگ پر تیار کریں ہم تو مرگی سے بھی لینے اس کو تحلوگ ہے اور آپ ہی کیا بات کیا بھائی ایک بریکی طرف ہمیں جانا ہمیں مختصر ہی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہی یہ پروگرام گوڈ مارنگ کراچھی پروگرام میں آپ کو ایک دفہ پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں آپ کو ایک دفہ پھر خوش آمدید کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کے سلسلے جاری تھا ہمیں ڈاکٹر سلمان صدیقی سادمیان تشریف فرما ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے کچھ معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی ہومیوپیٹک طریقہ علاج کے حوالے سے ہم نے بات کی اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم نے اب تک گفتگو کی ہے اور کچھ مسائل صحت کے حوالے سے جس کے پر گفتگو ہو رہی تھی اس میں بڑا ہوا وزن ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے پر ہم بات کر رہے تھے اور خوراک کی افادیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی عامیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ نے بیگ پہ جانے سے پہلے نمک کے استعمال کے بارے میں گفتگو کی اس کے علاوہ جو دیگر اشیاں روزمرہ میں استعمال کر رہے ہیں اس کا کتنا خیال رکھنی کی ضرورت ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ سے بڑی واضح بات یہ کروں گا یاسر کہ اپنی لائف میں سے مرگی کو ختم کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فیڈ جو ہے وہ ایک تو ٹوٹل میری نظر میں حرام ہے جو اس میں اجزاء شامل کیے جا رہے ہیں اور جو زہر سی باتیں ہیں ہمیں رب تعالی نے حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا اور وہ یہ فرماتا ہے کہ شبہ بھی ہو جائے تو اس چیز کو چھوڑ دو یہاں تک کہے کہ اگر طلاب میں کترہ پشاپ کا آپ کو شنگ بھی ہو جائے تو آپ اس طلاب سے پانی نہیں لیتے اور استعمال نہیں کرتے تو پھر پوری پوری مرگی کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی فیڈ کے ساتھ کیا ہو رہے اور آپ دعوتوں میں اور دوسری چیزوں میں آپ کھاتے ہیں سب سے پہلے مرگی دوسرے نمبر پہ مچھلی مچھلی جو ہمارے ہاں بدکسمت ہے کہ فارم کی مچھلی آ رہی ہے جس میں کتن ٹاکت نہیں ہے جو اسی پیڈ بھرنے کے لیے ہمارے ہاں رہی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی رسٹران میں یہ بڑی بڑی مچھلیوں کے نام بک رہی ہیں سب مچھلیاں نہیں ہیں وہ یہ سب فارمنگ ہوئی بھی مچھلیاں جو آپ جہاں تھکٹا سے آگے آپ کو فارمی فارم ملیں گے جہاں پہ وہ پڑ رہی ہیں بڑی ہو رہی ہیں وہاں سے آتی ہیں بگ جاتی ہیں تو جو دریہ کی مچھلی ہے جو سفر کر کے اپنے معاملہ تاہ کرتے ہیں تو اس کی بات میں وہ ایک مچھلی اور یہ دس مچھلی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اب تھراؤٹ فش ہے آپ نورڈن جائیے ہر کوئی لے کے اتنا کوئی عام ہو گئی ہے کہ ہر کوئی لے کے گھوم رہے اب کیا کیا انہوں نے آپ وہاں سوا جب جاتے ہیں تو آپ بہرین کے اندر ان کے بڑے بڑے فارم بنے رہے ہیں تو آپ وہاں جا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لے وہ فارمنگ فش ہے وہ انہیں چیزیں کلا کلا کے بڑا کر رہے ہیں اور فائدے من کر رہے ہیں وہ فائدے من نہیں وہ نقصان دے پھر دوسری بڑی بات کہ ایوڈین کا جو ایک شیڈول ہے جب وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کے جو مسلز ہیں یا وہ ڈیلے لوز ہونا شروع جاتے ہیں اور آپ کمزور ہونا شروع جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ میں نے پہلے پہ آپ کو میں نے بتایا ہے تیسے نمبر پہ آتا ہے لال گوشت لال گوشت وہیں سے لیجئے جہاں سے آپ کا برور سا اور اعتماد ہو کیونکہ یہ پانی والا گوشت اب استعمال ہوتا ہے کہ مزمہ خانے میں جائیے وہ پانی پریشر سے پانی بڑھ دیتے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہے کہ بندہ اس مہنگائی کے دور میں ایک کلو گوشت لاتا ہے وہ گرہ کے تین پاؤں رہ جاتا ہے اور اس میں وہ زائقہ بھی نہیں رہتا بہترین گوشت جو ہے وہ ہڈی والا گوشت ہوتا ہے کہ جس میں طاقت بھی ہے اور کھانا چاہیے اب یہ چیز کہے کہ سب سے پہلے مرگی کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد دودھ دودھ کا حالات یہ ہیں کہ ایک چودری دودھ سیل کرتا ہے تو پانی ملا کے سیل کرتا ہے گوالی آتا ہے کہتا ہے لو جی تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں وہ پانی ملاتا ہے چائے والے کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے لو جی پانی وہ ملا دیتا ہے اسی طرح ہم کیا کر رہے ہیں بیمانی در بیمانی در بیمانی کر رہے ہیں جس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں ہماری صحت کے خراب ہونے کی صورت میں ہمارا امنیٹری سسٹم خراب ہونے کی صورت میں ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے ہمارے پاس اس کے لئے سب سے اچھی میں نے آپ کو لاس ٹائم بھی دعوہ بتائی تھی کہ ان چیزوں کے کھانے سے سینے میں شدید جلن اور پیپٹک ارثر ہونے کا خطرہ واضح ہو جاتا ہے لینننگ لیبارٹریز کی ہمارے پاس ہماری جوڑی موجود ہے پچانو اچھانو پچانو اچھانو اگر میں لینننگ لیبارٹریز کی لینننگ لیبارٹریز کی ایل نائنٹی فائیف اور ایل نائنٹی سیکس کا براور پر استعمال کریں پورے دن میں ایک مرتبہ بھی کریں تو ہم نے ناکز غزاؤں کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں میں اگزما تقدم بھی بتا رہا رہا ہوں اسے ہم اسے سیو ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے سیف کر رہے ہیں تو کیا تکلیف ہے آپ بیمار ہونے کے بعد لاکھوں روپے لگا سکتے ہیں لیکن آپ چند سو روپے کی دوا نہیں خرید سکتے کہ اس لاکھ روپے کو بچا کر اپنے آپ کو سیف کر لیں دیکھیں اس بات پر میرا ایمان ہے کہ حلال کمانے والے کے بچے کی ہاتھ کی اڈی ٹوڑیا ہو کمار کے پاس جاتا ہے وہ کھینچ کے بٹھاتا ہے صحیح ہو جاتی ہے لیکن حرام کمانے والا سیدھا آغا خان ہسپتال جاتا ہے جہاں جب تک دو ڈائی تین لاکھ روپے نے رکھتا اس کو سکون نہیں آتا بلکل ٹھیک ہے اب ایک کمار آپ کو تین سو روپے میں وہ کام کرتے ہیں تین لاکھ روپے میں آپ کرا رہے ہیں تو وہ تین سو میں بھی اسے لگتا ہے کہ بڑا ظلم ہو گیا کہ نہیں ہے میرے پاس تین سو میں بلکل ٹھیک ہے وہ تین لاکھ بھالا گا تھا تین لاکھ صحیح ہے کوئی نہیں خیر ہے تو کٹیگریز وائز ہمیں دیکھنا پڑے گا جس کے پاس زیادہ اسے باٹنا پڑے گا اس کو دینا پڑے گا اور زکاة کا سسٹم ہمارے شریعت میں سب سے بہترین ہے بلکل ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم زکاة کا رکھا ہے اور اب اسی طرح آجیں ہومیپیتک کے اوپر ہومیپیتک کیا کری ہے افزمہ تکندوم بھی ہے اور علاج بھی ہے اور حفاظت بھی ہے حفاظت کیا اور یہ پچانوے چھانوے ال نمبر جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کو اس تیز سے پہلے ہی محفوظ کر رہے ہیں کہ اگر اندر اللہ نہ کرے حالات کسی قسم کے خراب ہو جائیں تو وہ فوری طور پر اس کو سمال لے اب ہومیپیتک میں سورسز بہت ہیں دوائیں حاصل کرنے کی اب ہمارے پاس ایک میڈیسن ہے کاربو ایچ ٹھیک ہے بہت سوپیریر دوائے ہیں انٹی جو ہے وہ میازمک میڈیسن ہے اور اسی فیصد بیماریوں میں وہ استعمال ہوتی ہے آپ کو پتہ اس کی سورس کیا ہے اس کی سورس ہے چارکول چارکول یعنی کوئلہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیز جسے ہم کچھ حیثیت نہیں دیتے اس سے رب تعالی نے کتنی عطا کی ہے کہ وہ جا کے اندر آپ کے آلسر صحیح کر دیتی ہے وہ جا کے اندر آپ کے خون کی کمی کو پورا کر دیتی ہے آپ کو ہارڈ اٹیک ہو جائے فوراں آپ کو زندگی آپ کی سیف کر دیتی ہے وہ چارکول کوئلہ اب بات وہی ہے ریسرچ کی کہ جس بندے نے اس دوائے کو دریافت کیا ہوگا تو اس نے بھی تو محنت کی ہوگی پھر جا کے وہ کارکو بیج تیار ہوگی اب ہمارے پاس ایک دوائے الفا الفا بنا مشہور دوائے اور اس کی اگر میں آپ کو سورس کی بات کروں آپ کو کہا ہے اس کی سورس ہے اس کے سورس ہے جس کے پورے پودے سے تیار کی جاتی ہے کمی طاقتور ہے اور ہم کیا کرتے سیف جانور کے لیے وفت کی ہے اور اللہ تعالی نے خیت کے خیت آپ کو جوانا الفا کے دیئے میں لیکن ہماری ہماری بدقسمت ہی تھی کیلنڈوریں استعمال کرتے ہیں ہمارے یہ بڑی انٹی بائٹک میڈیسن موجود ہے جو زخم کو فوراں سیٹ کرتی ہے بلڈنگ کو روکتی ہے زخم کو پوش کرتی ہے اور صحیح کرتی ہے کس تیس سے حاصل ہو رہی ہے یہ آپ کو حاصل ہو رہی ہے گندے کے پھولز ہمارے ہمارے ہمیوپیتک ڈاکٹر کو سورسز نہیں پتا وہ صرف استعمال کر رہا ہے یاسر بی بی ڈی اچھے بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ جو دوا استعمال کر رہے ہو اس کی خصوصیت کیا ہے اب کیلنڈولا کو ایک ہی درگہ پر ڈال دیا زخم 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 نہ تو کیلنڈولا کو بخار میں ڈال رہے ہیں نہ کیلنڈولا کو کینسر میں ڈال رہے ہیں بس ایک چیز دماغ زخم زخم اب جو آنے والا ڈاکٹر ہے وہ زخم 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 نہیں کیلنڈولا ایک جادو اثر رکھنے والی کمال روحانی میڈیسن ہے جس کا کمال یہ کہ یہ آپ کے امیونٹری سسٹم کو پہلے سٹرانگ کر دیتی ہے آپ اگر کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں زخم لگنے کا اندیشہ ہے آپ اسے استعمال کر کے چلے جائیں آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو اندیشہ ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے اور سردی سے میرے ہاتھوں میں کریکس پڑ سکتے کیلنڈولا استعمال کر کے جائیں آپ نے اکثر پیشنٹ دیکھے ہوں گے کہ جن کی ہاتھ چھرے ہو ہوتے ہیں سردیوں میں جگہ 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 چھر پڑ جاتے ہیں کہ پیر نیردوس میں سے بلڈ نکلتا ہے خدا کی قسم کروڑوں کی بات بتا رہا ہوں اس وقت میں میرا نزبو لین ہے امیپیتک مجھے کام کرنا ہے ہمیپیتک کے لئے اس لئے آتا رہا ہوں ورنہ ہمارا کریم یہ میڈیسنز ہوتی ہیں جس کی میں آپ سر ڈسکرز کر رہا ہوں لیکن میں کیوں کہ تہہیہ کر رکھا ہے کہ مجھے ہمیپیتک کو عام کرنا ہے اور اپنا فرز ادا کرنا ہے کہ میرے رب نے اگر مجھے یہ اتا کیا ہے ایک علم تو میں بہتر طریقے سے اپنے لوگوں تک پہنچا اور اپنے ڈاکٹوس تک پہنچا ہوں اس کے لئے سب سے بہترین دوا ہمارے پاس پیٹرولیم ہے دوا کا نام پیٹرولیم دوا کا نام ہے پیٹرولیم 200 پوٹنسی میں استعمال کر رہا ہے آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ جو کریکس ہاتھوں میں پڑھے تھے آپ نے اکثر لوگ یہ دیکھا ہوگا ہاتھوں میں بلکل چر جاتے ہیں ان کی حضیت کے اندازہ لگائی ہے کیا ہو رہا ہے ایک 200 پوٹنسی سے پانچ سرپے میں بندہ صحیح ہو رہے لیکن نہیں وہ جانا ہے اسکین ڈیزیز کے ڈاکٹر کے پاس جب تک دیڑا غرق نہیں کرے گا پچاس ہزار تم پھوک نہیں دوگے تب تک سکون نہیں ملے گا ایسا ہی ہے مزاج میں ہمارے شامل میں نے کیا کہا پہلے ہمیپتک آپ کا پہلا سٹیپ ہمیپتک ہونا چاہیے یہ پتہ کلامی کی معذرت یہ جو پھٹی ہوئی ایڈیاں جن کے مسائل ہوتے ہیں خاص طور پر وہ جو شگر کے مرض میں زیابتیز کے مریض ہیں ان کے ساتھ بڑی یہ پرابلم رہتی ہے کہ وہ بہت دیر سے زخم جائے وہ ہی ہوتا ہے ان کے لئے بہتری ہے ہمارے پاس پیٹرولیم جیلی سادھی مارکیٹ سے آتی ہے آپ وہ لیں اس میں کیلنڈولا انکلوڈ کریں اور اس کو اچھے سے مکس کریں اور زخم کے اوپر لگائیں اسی طرح بالوں کا تیل گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی دوڑنے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سو اے مل کے قریب آپ اویل لے لیں جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں کوئی دیر استعمال کرتے ہیں اچھا کولر ایک ہے وقت میرے پاس کامے میں چاہوں گا کولر کو بھی شامل کریں کیونکہ سلسلا جا رہا ہے نہیں جی اسلام علیکم میرے پاس آواز نہیں آرہی ہے جی اسلام علیکم ٹھیک ہے وقت میرے پاس کامے جی جی ہم اپنی بات کرتے ہیں یہ بات مکمل کریں یہ تیل والی بات جو آپ نے مکمل کرتے ہیں جی کول سے زیادہ ایپورٹنڈی ہے جو بتا رہا ہوں تو اس میں سب سے زبردستی جو ہے آپ تیل کوئی سے جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے آپ لے لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آرنی کا ماؤنٹ اینا جو ہے نو کترے ڈالنے نو کترے ڈالنے 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 اور اس کو نائنٹی نائن مرتبہ شیک کریں آپ پھر اس کو اپلائے کریں بال میں چمک آئے گی اور بالوں میں ایک قدرتی طاقت آئے گی بال ٹوٹنا اور گرنا بند ہوں گے کسی بھی موسم میں ہم نورملی زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں اس کام کے لئے لیکن اگر اس میں کلندولا کے نو کترے انکلوٹ کریں اور ایک کترہ تیل کا استعمال کریں یا کسی بھی لونکا پاورڈر اس میں ملا سکتے ہیں کیونکہ اولیبل اکثر آپ کو پتا ہے جینین تو اولیبل ہوتا ہی نہیں ہے اگلے پروگرام میں یہاں دلائیں گا آپ کو ان چیزوں سے تیل حاصل کرنا سکھاؤں گا کہ آپ گھر میں کس طرح ان سے تیل حاصل کر کے دھوکے سے بچ سکتے ہیں کیونکہ اب تو صرف دو تین برانڈ ہی رہ گئی ہیں پاکستان میں لے دے کے جو اصل بیچ رہی ہیں باقی تو ہمیں پتا ہے چوری کرنے میں مانسٹر ہیں کوپی کرنے میں مانسٹر ہیں کوپی بنوالوں چائنا سے بہت آگے جا رہے ہیں ہم لوگ اللہ معاف کریں تو اسی طرح سے ہمیں پتک میں بھی ہے کہ ایک ہمارے پاس دو سے تین برانڈ جیسے بڑی برانڈ ہمارے پاس جو ہے لیننگ ریبارٹریز ہے جو حقیقت میں ہمیں پتک کے لئے کام کریے ہیں اور دو تین بڑی برانڈیں بس اس کے بعد جتنے نیچے سب کے سب فل ٹائم منجن چل رہے ہیں لیکن اس میں لوکل میں بھی کچھ اچھے کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے اپنا ایک میار بنا رکھا ہے ایک فیور بنا رکھا ہے جس میں میں بتاؤں گا جس میں سب سے ٹاپ پیس و کمال لیبارٹریز ہے جو کہ آپ ان کی جا کے لیبارٹری پہ آپ جائیں جہاں پہ دوائے بنتی ہیں آپ کہیں گے یا اللہ میں پاکستان میں ہوں یورپ میں آیا ہوں اتنی خوبصورت انہوں نے اپنی لیبارٹری بنائے سکھا میں موجود ہے پرنڈی میں میں وزیٹ کر چکا ہوں وزیٹ کر کے دیکھ کر آئے ہوں دوسرے نمبر پہ مسعود فارما والے آپ جائیے دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے پرشان رہ جائیں گے کہ بھائی اتنی ترقی امیپاتی کر چکی ہے کھر بھو رو پہ لگا کر کروڑوں بھی نہیں کر رہا لوگ لگا کر اپنی کمپنیز بنا رہا ہے واقعی دیکھنے سے ضرور اس کو دیکھنا ضروری ہے آخر میں میں چاہوں گا آپ میرے پاس آخری چند لمحے ہیں سی پی سی آئی ای ایچ کے حوالے سے میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بتا دیں اطارہ کیا کام کر رہا ہے اور آپ کیوں کہ اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اس کو آخر میں میں چاہوں گا دیکھیں ہیومن ریٹس کے حوالے سے بات کروں تو مجھے بہت شروع سے ہی شوق ہے خدمت خلق کرنے کا اور امیپیتک تو ویسی بھی ایک ذریعہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے بڑا شوق ہے ان چیزوں میں بڑا دخل کرنے مجھے بڑا دخل کرنے کے لئے تو ایک دو انجیوز کے ساتھ مل کر مجھے کانٹیکٹ ہے میرا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ جہاں لگتا ہے مجھے ساتھ لے پہلے مجھے دکھائیں میں ایسے نہیں دوں گا پہلے مجھے دکھائیں پھر ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ مل کریں لوگوں کو ان کے مسائل سنتے جو بھی ہل پیسے سے ہو راشن سے ہو وہ کرتے ہیں تو یہی شوق ہوتے ہوتے میری ملاقات حافظ جو ہے مشتاق اشرف احمد مستدوی صاحب تو بڑا اچھا لگا ان سے مل کر اور جب ہم ان سے سی پی سی آئی ایج یہ رہنوما ہے انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے مینٹین کیا ہے اور پورے پاکستان میں ان کی جو سی پی سی آئی ایج کے کارگناہ نے ورکنگ کرے اور ہیومن رائٹس ان کا بیسک مقصد ہے خود بھی یہ وکیل ہیں اور یہ فریر کیس بھی لیتے ان لوگوں کے جو یقینا ضرورت مند بھی ہیں اور ہائی کورٹ کے بڑے ٹاپ کلاس وکیل ہیں لیکن انہوں نے یہ رستہ اختیار کیوں کیا انسانیت کہناتے تو بس ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم بھی انسانیت کو بہتر طریقے سے کام کریں اور میں سب کو ہی کہوں گا کہ سی پی صحیح ہے ایک بہترین مرکز ہے آپ اگر سوشل ورکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اس میں بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لئے بڑی تفصیل سے آج گفتگوئی ہے مختلف معاملات پر آپ کے جو مسائل ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی بہت سارے سوالات ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے یہاں پر تو انشاءالا اگلی نشست من تمام معاملات پر ضرور گفتگو کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں محمد یاثر کو اور ہماری ٹیم کو دیام اجازت اللہ کی بہت